موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل انیزہ بلالز آٹ تو آج جو ہمیں دوپٹے کا آرڈر ہے جو کلر ہے وہ سلور ٹائپ کا کلر ہے نہ یہ سروئی ہے اور نہ یہ سلور ہے اور جو کپڑا ہے وہ پیور آرگینزا کا کپڑا ہے سب سے پہلے میں نے اس کو واش کیا اس کے بعد جو عمل ہے اس کی ٹریسنگ کا اس پہ ہم نے ٹریس کرنے ہیں جو ٹریس کرنا ہے وہ پیکوک ٹریس کرنا ہے پہلے میں نے اس پہ ٹریس کر لیا تھا ایک ہارٹ شیٹ پہ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں اس کو ٹریس کرنے لگی تو مجھے تو یہ بہت زیادہ دوپٹے کے حساب سے جو دوپٹا ہے وہ ٹو پوائنٹ فائف یارٹ کا ہے لیکن پیکوک جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ چھوٹا لگ رہا تھا تو لگتا ہے کہ اب دوبارہ محنت کرنے پڑے گی اور اب میں نے جو ہے وہ کیلینڈر کا پیج لیا اس پہ میں نے پیکوک جو ہے وہ تھوڑی سی پیکوک کی شیپ بھی چینج کی اور اس کافی زیادہ محنت مجھے مطلب ایک دن تو یہ جو ہے پیکوک وغیرہ بنانے میں لگ گیا تھا کیونکہ کھالی جو ہے وہ پینٹنگ ہی نہیں کرنی ہوتی اور بھی گھر کے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں جو پینٹنگ کا کام ہے وہ تو یوں سوچ لیں کہ ایک سائٹ بزنس ہے ٹھیک ہے تو اچھا دو پیکوک بنانے ہمیں دونوں پلوں پر ایک پیکوک ایک پلوں پر اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے پلوں پر اس کی بات جو بیچ پہ ہمیں کرنا ہے نا وہ ہمیں اس کے فیدرز بغیرہ بنانے تو میں نے یہ دونوں تینوں چیزیں ڈوا کر لی ہیں اس کی بات میں نے اپنا ایک اڈا بنانے کی کوشش کی ہے کہ لیٹ سی کہ اب ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اچھا پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنا چکی ہوں بغیرہ یوٹیوب پر میں میری ویڈیو اس پر میں نے چار پائی پیرا اس طرح دوپٹا پھیلا گیا اس کو اچھی زیادہ لاسٹک بغیرہ سے اٹیچ کر کے پھر میں نے اس پر کلر کیا تھا لیکن آج جو ہے میں نے سوچا کہ جو بھٹا ہے وہ بھی اسی طرح میں اڈے اپنا جو ہے ایجاد کردہ اڈا اسی پر میں کرتی ہوں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں بہار بڑنا بیج میں جھولا سا بن رہا تھا اور ایک تو یہ تھی بھی منجی اور اوپر سے جو اڈا ہوتا ہے نا وہ واقعی اڈا ہی ہوتا ہے اب زائر سی باتیں انہوں نے بنایا ہے تو بلکل صحیح ہے پر فیکشن بھی اسی میں ہی ہے لیکن اب نہیں ہے تو پھر چھوٹے موٹے ہیکس ہم کرتے رہتے ہیں اب جو ہے میں نے یہ ساری ٹریسنگ کا عمل کمپلیٹ کر لیا اب سب سے پہلے میں نے اس پہ لگانا ہے گھٹا میں پہلے گھٹے سے اس کی آؤٹلین بنا لوں گی اور اب میرے پاس دوسرا آپشن یہی تھا کہ جیسے میں کوئی فریم وغیرہ اب اس پہ اٹیچ کر کے تو پٹا پھر وہاں پہ بنا ہوں فریم ہے وہ میرے پاس صرف ایک ہی ہے اور ٹائم ہمارے پاس کم تھا کیونکہ ایک دن سارا پیکوک وغیرہ magnitude بنانے میں ہو جاتا پھر ایک دن سارا ٹریسنگ میں لگ گیا تھا اب دن میرے پاس کم ہے دوپٹا بھی بنانا ہے اس کے بعد اس کو پینٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کی امبیلش وغیرہ کرنی ہے امبلش کے لئے تو کھیل میں نے الگ سو ٹائم لیا ہوئے اور اس کی جو ہے میں نے وہی اپنا جو ہے اپشن بھی استعمال کیا اور میں نے گھر کے جتنے بھی یہ کھلے کھلے سے برطن وغیرہ تھے وہ میں نے سارے لیے اور اس کو میں نے بیچ میں لانسٹک کر کے اس کو جو سرفیز ہے وہ بالکل فلیٹ کر لیا جب تک آپ کا سرفیز سخت نہیں ہوگا جب تک آپ کی فینشنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کے بعد اس پر جو کلر گھٹے کا لگایا ہم نے وہ سیلور ہی لگایا کیونکہ یہ جو دپٹے کا شیرڈ ہے وہ سیلور ٹچ میں ہی جا رہا ہے اگر اس پر گولڈن یا کوئی بھی کوپر وغیرہ شیرڈ لگائیں گے تو یہ اتنا حسین جمیل نہیں لگے گا جتنا جو ہے وہ سیلور کے شیرڈ سے لگے گا جساں دپٹے کا کلر ہونا آپ کوشش کریں کہ آؤٹلین کو بھی اسی کلر میں لے کے جائیں تو اس کی جو آؤٹلین ہے اس کی جو پینٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ تھی باقی مطلب کیونکہ آپ کو ایک ایک چیز پر آپ کو جو ہے وہ بہت صفائی بھی چاہیے دی اور کافی اس کی زیادہ ڈیٹیلنگ وغیرہ بھی بہت تھی اچھا آؤٹلین لگانے سے آپ پھر بعد میں جب پینٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ بے فکر ہو کے آپ اس کی جو پینٹنگ عمل میں لاسکتے ہیں سارا دپٹہ ہم اسی طرح ٹریس کر لیں گے تو یہ جو ہے ہمارا کچھ حصہ دپٹے کا ٹریس ہو چکا میں نے تو سوچا تھا کہ جو اڈہ ہے وہ شاید کامیاب ہو جائے لیکن نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں انسان کو بہت سارے اپنے پاس اپشن رکھنے ہی چاہیے اچھا یہ ہمارا کمپلیٹلی ایک کافی مطلب ایک دو دن مجھے لگ گیا تھا اس کا ٹریسنگ میں بھی نہ تو میرا ٹریس ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے رکھ کے چھوڑ دیا تھا یہ مطلب جس دپٹے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے نا پھر اس سے تھوڑی سی بیزاریت ہی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو رکھ کے کافی دن چھوڑ دیا پھر میں نے دوبارہ ہمت کی بہت زیادہ اور میں نے اس کو دوبارہ سے اس کو اٹھایا اب ہے اس کی پینٹنگ کی باری تو پینٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے بلو برٹ کا بلو کلر ہی لیا میں نے اچھا پہلے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈاؤٹ جو ہے میں اس پہ بائنڈر یوز کروں کلر لیکن نا یہ کلر بہت زیادہ تھک ہوتا ہے اور بینہ بائنڈر کے ایک تو کلر آپ کا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اور پھر دوسرا فینشنگ اتنی نہیں آ رہی ہوتی یہ ایکریلک پینٹ تھا بلو برٹ کا اور اس کی بات بھی میں نے لے لیا سیلک پینٹ سیلک پینٹ جو ہوئے ہیں اس میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں بائنڈر یوز کریں یا آپ پانی یوز کریں یہ مطلب بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں اور وارٹری سے ہوتے ہیں آپ بینہ کسی اس کی یوز کر سکتے ہیں اور چونکہ ہم نے یہ سیلک پینٹ جو ہے وہ اورگینزا پہ پھیلتا بھی بہت زیادہ ہے تو چونکہ ہم نے آؤٹلین لگا لیے تو اب ہم بے فکر ہوگے آؤٹلین سے اس کا بورڈر بن جاتا ہے پھر وہ اس سے باہر نہیں جاتا تو اچھے سے ہم اس کو جو ہے وہ پینٹ کو سپریٹ کر لیں گے تھوڑا سا آپ کو برش کو رگڑنا ہوتا ہے تاکہ جو پینٹ ہے وہ فیبرک کے اندر تک چلا جائے صرف آپ کو اوپر سے ٹچ اپ نہیں کرنا آپ کو اچھے سے لگانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ میں نیون گرین کلر لیا اچھا یہ جتنا تیکھا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جب بھی اس کو لگا اپلائے کرنے کے بعد اور درائی ہونے کے بعد کافی زیادہ اس میں مطلب یہ نرم سا ہو جاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے اچھا اب میں جتنے بھی کلر یوز کروں گی ایکرائلک کلر تو اس میں بائینڈر میں نے لازمی لازمی یوز کیا ہے اور گینزا پہ بینہ بائینڈر کے ایکرائلک کلر جو ہے وہ آپ اتنا اچھی فینشنگ نہیں دے گا جتنا بائینڈر کے ساتھ جو ہے آپ کلر کو تھوڑا سا پتلا کر کے لگائیں گے ویسی فینشنگ آئیں گی اور کلرز میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ہمیشہ دراز سے آرڈر کرتی ہوں اور میں کسی ایک شاپ سے آرڈر نہیں کرتی میں مختلف شاپ سے ایکسپیرینس لیتی رہتی ہوں اور میں مختلف شاپ سے ہی پرچیس کرتی ہوں ہاں زیادہ تر میں جو یہ سلک پینٹ ہے یہ تو صرف کلر کیم سے میں بائے کرتی ہوں اور باقی ایکرائلک پینٹ ہے وہ آج کل میں بلو بٹ کے یوز کر رہی ہوں ویسے میں مختلف برینٹ کے یوز کرتی ہوں ایکرائلک پینٹ تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے وہ بیول شیٹ کریں گے اور بلو کے اندر ہلکا سا اسکائی بلو کلر یوز کر کے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے کلر کو اچھا اس میں بار بور آپ کو برش بھی چینج کر رہی ہوتے ہیں یہ پیکوک بنا رہی تھی پیکوک چونکہ کلر فول سا ہوتا ہے تو بار بور میں برش چینج ہو رہے تھے بار بور کلر چینج ہو بہت زیادہ اس میں محنت ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا بھی ایک کلر سے کام ہے تو سارا جو ہے وہ پہلے میں ایک ہی برش سے ایک ہی کلر سے وہ سارا کام تھوڑا تھوڑا کرلو اس کے بعد میں اگلا کلر جو ہے وہ نکالو پھر اس سے کروں چونکہ کوٹن وغیرہ پہ یا لون وغیرہ پہ یہ جو کلر وغیرہ ہوتے ہیں ایکریلک ہو گیا یا سیلک ہو گیا بہت زیادہ جلدی یہ ایبزورب ہوتے ہیں جبکہ ریشمی فیبرک جو ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً دس منٹ تو آپ ویوئنگ کے لیں کہ یہ بھی میں نے کم بول دیا پندرہ سے بیس منٹ تو آپ کو لے گا یہ ٹائم نا اور گنزا پہ یا کسی بھی ریشمی فیبرک وغیرہ پہ جب بھی آپ پینٹ کریں تو ہمیشہ جو ہے وہ کپڑے کو شیلنگ وغیرہ کریں چاہے وہ لون ہو یا چاہے وہ اور گنزا ہو یا چاہے وہ شیفون ہو یا جارجوٹ ہو ہمیشہ اس کو آپ نے اچھی طرح واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کلر یا ٹریسنگ وغیرہ یا پینٹنگ وغیرہ سٹارٹ کرنی ہے اچھا یہ پیکوک کے ساتھ ہم نے تھوڑی چی ٹہنیا وغیرہ بھی بنائی تھی اب ہم کر رہے ہیں اس کا فیدر اس میں بہت سارے کلر تھے بیچ میں نے جو ہے وہ اسکائے بلو کلر ڈالا اس کے بعد میں نے بلو کلر یوز کیا اچھی طرح کلرز کو آپ نے ایک دوسرے کے اندر بلینڈ کرنا ہے کہ الگ بھی دیکھے وہ اور جو ہے وہ یوں بھی نہ لگے کہ الگ جو ہے وہ الگ سے لگایا ہوا ہے اس کی جو باؤنڈری ہے نا وہ اپنے دوسرے کلر کے اندر اچھی طرح میش کرنا ہے اس کے بعد ان یون یلو کلر لیا میں نے اس کے بعد اندر اچھی طرح کلر لیا میں نے جو بنایا ہے وہ میں سب میں جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرینٹ کلر لیا ہے ایک ہی فیدر جو ہے وہ سارا سیم اس کے کلر یوز نہیں کرے مختلف فیدر سے میں نے الگ الگ جو ہیں وہ کلر دینے ہی کوشش کی ہے اس کے بعد اندر کی جو لیئر ہے اس میں میں نے یوز کیا ہے پیکوک گرین کلر اسی طرح جو اس کی یہ پتے وغیرہ ہیں پتیاں ہیں جو بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اب اس کو اس میں بھی ہم کلر کے شیڈ دیں گے ڈیفرینٹ کلر جو جو کلر ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے وہی کلر یہ گرین ہو گیا بلو ہو گیا پیکوک گرین ہو گیا یہ سارے کلر جو ہیں ہم اس کی اس کے فیدر میں یوز کریں گے یہ ہمارا تیار ہو گیا اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اب دوبارہ باری آتی ہے پیکوک کی جہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا اب دوبارہ اس کو آگے کرتے ہیں ایسا میں نے جو ہے پیک نکال کے رکھے ہوئی تھی پینٹریس سے اور میں اس کے مطابق ہی کلر نکال ہوئی تھی اور یوز کر رہی تھی کیونکہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اب کون سا کلر یوز ہوگا اب کون سا تو میں نے پیک نکال کے اپنے سامنے رکھی اب میں پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ کلر یوز کر رہی ہوں کلر یہاں پہ میں نے اورش کلر لیا ہے اب جو اس کا آگے کلر یوز کیا ہے میں نے اورش کیا جتنا بھی اورنج کا کام ہے پہلے میں وہ سارا کر لوں گی اس کے بعد آگے جو ہے وہ کلر نکالوں گی جو بھی کلر میں نے یوز کرنا ہوگا اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس جگہ نیچے اس کے اندر اورنج کے بعد جگہ بچی ہوگی اس میں ہاں یہ ہلکا سا گرین کا شرد دے دیں گے اور اس کے بعد جو ٹہنی میں نے بنائی تھی جو درک کی اس میں میں نے یوز کیا ہے کوفی کلر اور میں نے آپ ایکریلک جو بھی میں کلر اب یوز کروں گی ایکریلک کا تو میں نے وہ بائنڈر کے ساتھ ہی یوز کیا ہے بائنڈر بھی آپ کو ہیزی لی اگر آپ کو شوپ اگرہ سے نہ ملے تو آپ اونلائن پرچیس کر سکتے ہیں دراس سے بائنڈر تو آپ کا بہت زیادہ چل جاتا ہے بائنڈر سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی جب یوز کرتے ہیں تو وہ ڈرائی ہونے کے بعد کلر اس کے پھیکی ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن جب آپ بائنڈر یوز کرتے ہیں تو جو کلر آپ نے لگایا ہوتا ہے تو اگزیکٹ وہ ڈرائی ہونے کے بعد ایک تو اس میں تھوڑی سی شائنی گاتی ہے اور دوسرا وہی کلر ہوتا ہے سیم نا وہی اگر تھوڑا لگایا ہوگا تو دار کی نکلے گا اگر آپ نے لائٹ لگایا ہوگا تو لائٹ ہی جو ہے کلر وہ ڈرائی ہونے کے بعد شو ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ کہ بائنڈر سے کلر ہمارے پرمنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پکوک کی آئیز اور اس کی چونچ میں ہم نے گولڈن کلر کیا اور باقی جو ہمارا پکوک دے گیا اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں جو جو کلر ہمیں چاہیے ہیں اس کی جو ہیں ہمیں نے وہ نکال لی اب ان سب کے اندر بائنڈر وغیرہ ڈال کے میں کلر اپنے مکس کروں گی اچھے سے جتنا آپ نے کلر لیا میں نے یہ کلر بہت زیادہ تھک ہے نا تو میں نے جتنا کلر لیا میں نے اتنا ہی بائنڈر لیا کچھ برینڈ ایسے ہیں جن کے ایکریلک پینٹ جو ہیں وہ اتنے تھک نہیں ہوتے تو اس میں آپ جو ہیں وہ کچھ ڈرو پہی یوز کرتے ہیں بائنڈر کے لیکن یہ کلر جو تھے وہ بہت زیادہ تھک تھے تو میں نے اچھی طرح پہلے بائنڈر اس میں یوز کر کے ان کو اچھے سے مکس کیا برش کی مدد سے اس کے بعد جو ہے میں نے اپلائی کیا ہے اب جو کلرز ہیں ہمارے وہ پرمنٹ ہوگا ہے بائنڈر سے یہ ڈرائی ہونے کے بعد ایزیلی آپ ان کو واش کریں بے فکر ہو کے جیسے مرضی آپ جو ہے ان کو یوز کر سکتے ہیں پیلے میں نے جو ہے وہ انیون گرین کلر لگایا اب میں لگاؤں گی بلو بلو تو نہیں یہ فیروزی سا کلر ہے اس کی ایک لیئر بنا دوں گی اب باری ہے پیکوگ گرین کلر کی اورنج کی اور بلو کی تو سب سے پہلے میں نے لیا رائل بلو کلر اور میں نے اس کی جو نوک وغیرہ ہے اس پر میں نے یوز کیا جہاں جہاں بھی میں نے یوز کرنا ہے یہ رائل بلو کلر تو پہلے میں یہ کلر جو ہے وہ سارا سب میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں نیکسٹ کلر جو ہے وہ اپلائے کروں گی مجھے ایسے ایزی لگتا ہے آپ کا اپنا وی اوف اسٹائل ہو سکتا ہے بینٹنگ کا تو یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے لیکن ابھی جو یہ بہت زیادہ انکمپلیٹ ہے بھی اس کے بعد ہم لیں گے پیکوگ گرین کلر اور بلو کے بعد ہم یہی کلر جو ہے اس پر اپلائے کر لنے والے ہیں اور یہ سلک پینٹ ہم یوز کر رہے ہیں سلک اور ایکریلک کا جو مکسچر ہے وہ میں نے مطلب اس دوبٹے پر یوز کیا ہے جہاں پہ سلک ضروری تھا وہاں میں نے سلک یوز کیا اور جہاں پہ ایکریلک جو تھا وہ صحیح لگ رہا تھا تو میں نے وہاں پہ ایکریلک یوز کیا بینڈر کے ساتھ تو ہم اپنا سارا جو ہے جہاں جہاں ہمیں پیکوگ گرین کلر یوز کرنا ہے تو ہم سب میں یوز کر لیں گے اب باری ہے اورنج کلر کی اب جو بھی ہماری جگہ اسپیس کھالی ہے تو سب میں ہم نے یہ اورنج کلر ہی یوز کرنا ہے سارا اسپیس اسی سے فیل کرنا ہے اور یہ بھی سیلک پینٹ ہے تو فائنلی جو ہے ہمارا ڈرائی ہونے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اور ہمارے کلر جو ہیں پینٹنگ کا عمل جو ہے وہ ڈن ہو چکا اور اب میں دوبارہ سے یہ گرین کلر کو بینڈر میں نے اچھے سے مکس کیا اب ہماری باری لیف وغیرہ منانے کی جو لیف بھرے گئے ہیں وہ سارے جو ہے ہم کرتے ہیں دوپٹے کی جو مطلب شان ہوتی ہے وہ گرین ری ہوتی ہے سب سے اہم پارٹ ہے دوپٹے کا یہ گرین ری تو میں نے اس کے اندر دو شیڈ یوز کیے ہیں ایک میں نے ڈار گرین کلر یوز کیا اور ایک میں نے نیون گرین کلر یوز کیا اپلائے کر کے ہم تھوڑا سا اس کے اندر بلینٹ کر دیں گے موسیقی 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 موسیقی